موسیقی 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 ہوں اور close کرنے کے لیے left top side پہ جو ہمارے پاس ایک green color کا button نظر آ رہا ہے ہم اس کو click کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ program close ہو جائے گا file menu میں جا کے ہم new کے option پہ click کرتے ہیں اور ہم اس program کو save کر لیتے ہیں اگرچہ ہم نے ابھی تک کوئی code نہیں لکھا لیکن میں اسے save کرنا چاہتا ہوں تو میں save option کو select کرتا ہوں file menu میں جا کے اور میں اس کا اس کا نام رکھتا ہوں no name dot cpp کی جگہ میں اس کا نام رکھتا ہوں variable dot c extension c ہی رکھنی ہے ہمیں اس کے بعد میں ok کے button پہ click کرتا ہوں تو these students ہم previously discuss کر چکے کہ ہمیں سب سے پہلا کام جو ہے وہ header file include کرنا ہوتا ہے اپنے program میں تو میں include کرتا ہوں کچھ necessary header files اور مجھے سب سے پہلے stdio.header file include کرنی ہے اس کے بعد میں شامل کرتا ہوں اپنے program میں konio console input output dot header file اور اس کے بعد wide main جو ہمارا function ہے اور curly braces کا pair ہم استعمال کر لیتے ہیں اور closing curly braces بھی میں لگا دیتا ہوں اب ہم اپنے main function میں آ کے اپنے statements کو write کرنا شکر کریں گے تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی ہے distance وہ ہے variable declaration ہم بات کر چکے ہیں کہ variable declare کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے variable کی جو type ہے جو data type ہے وہ mention کرنا ہوتی ہے اس کے بعد space دے کے آپ variable کا نام type کرتے ہیں تو listeners میں ایک integer type variable declare کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے جو data type مجھے use کرنی ہے وہ int ہے space data type type کرنے کے بعد آپ نے space دینی ہے اس کے بعد اپنے variable کا name آپ نے mention کرنا ہے تو میں یہاں پہ جان بوجھ کے ایک غلط variable name جو ہے وہ mention کرتا ہوں one marks کے نام سے میں variable کا نام رکھنا چاہتا ہوں rules کے مطابق آپ جانتے ہیں کہ ہم کسی بھی variable کے نام میں پہلے character میں number کا استعمال نہیں کر سکتے تو میں semi-coron لگاتا ہوں اور باقی میں ابھی اور کچھ بھی program نہیں لکھ رہا کوئی code نہیں لکھ رہا simply یہیں تک اتنا program لکھنے کے بعد میں اس file کو save کرتا ہوں اور میں اسے compile کرنا چاہتا ہوں تو compile کرنے کے لیے میں compile menu بجاتا ہوں اور compile کے option کو select کرتا ہوں اور دیکھئے جو ہی میں نے compile کیا اس program کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ error section میں ہمیں ایک error جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو ہم ایک button press کرتے تاکہ ہمیں پرسل ہم نے غلطی کی کہاں پہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ message section میں ہمیں message دیا جا رہا ہے کہ variable.c file میں آپ کی line number 4 میں declaration terminated incorrectly کہ آپ نے جو declaration کی ہے یہ incorrect ہے اب آپ کو اسے ٹھیک کرنا ہے تو کوئی بھی button آپ press کیجئے یا enter press کیجئے تو آپ دوبارہ سے code میں واپس آ جائیں گے code window میں تو میں backspace press کرتا ہوں اور backspace press کرنے پر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ one جو ہے remove ہو گیا اب ہمارے پاس marks نام کا variable جو ہے وہ اب declare ہم کر رہے ہیں چونکہ یہ ایک valid name ہے تو میں file menu میں جا کے اسے save کرتا ہوں اور save کرنے کے بعد میں اسے program کو compile کرنا چاہتا ہوں تو میں all plus c کی مدد سے compile menu کو access کرتا ہوں اور پھر c press کرتا ہوں اب دیکھئے کہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی error produce نہیں ہو رہا تو dear student آپ نے دیکھا کہ اگر ہم کسی بھی rule کی violation کریں گے نام declare کرتے ہوئے تو ہمیں یہ problem face کرنا پڑے گا تو میں اب ایک اور variable declare کرنا چاہتا ہوں let's say کہ میں ایک اور variable جو ہے وہ float data type کے ساتھ declare کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں float یہ ہماری data type ہوگی space اور جو میں اس میں variable کا نام رکھنا چاہتا ہوں let's say کہ average میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس کے ساتھ میں dollar sign use کرتا ہوں average یہ میرے variable کا نام ہے لیکن اس سے پہلے میں نے جانبوچ کے ایک ایسا symbol use کیا جو کہ ہم rules کے مطابق use نہیں کر سکتے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا c ہمارے program کو جو ہمارا compiler ہے کیا یہ اس program کو compile کر سکتا ہے یا نہیں تو میں alt f کی مدد سے file menu کو access کرتا ہوں اور s press کرتا ہوں تاکہ ہماری file save ہو جائے اور save کرنے کے بعد میں اسے compile کرنے کے لیے alt plus c کی مدد سے compile menu ہو جاتا ہوں اور c کا button press کرتا ہوں اور اب دیکھئے ہمیں پھر ایک error یہاں پر show کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس error ہے ہم enter press کرتے ہیں یا کوئی بھی کی اور اب بھی وہ ہی ہمارے پاس جو ہے وہ error آ رہا ہے کہ ہم نے نام ٹھیک نہیں دیا لیکن اب کی بار ہمیں specifically کچھ بتایا جا رہا ہے اور وہ کیا بتایا جا رہا ہے error variable dot c file میں line number five میں illegal character dollar آپ illegal character dollar کا استعمال کر رہے ہیں یہ ایک زیادہ meaningful message تھا تو آپ جو different قسم کے mistakes کریں گے اپنے variables کے name رکھتے ہوئے ان میں different قسم کے messages آپ کو جو ہے وہ دیکھنے پڑ سکتے ہیں program حسن آپ نے جب number use کیا تو message کچھ اور تھا لیکن جب آپ نے dollar sign کا استعمال کیا اپنے variable میں تو آپ کو ایک different message آیا تو ہم اسے delete کر دیتے ہیں اور یہ لیچے اس کے بعد میں save کرتا ہوں اس program کو all plus f کی مدد سے file menu کو میں نے access کیا s press کیا اور آپ یہ دیکھیں ایک warning آ رہی ہے جب بھی آپ کو ایسی warning نظر ہے تو simply اپنے y press کرنا ہے basically آپ کا جو program کی date and time ہے time actually change ہوتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہمیں message دیتا ہے کہ ہر مرتبہ جب ہم program save کرتے ہیں تو time change ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد ہم اسے compile کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو alt plus c کی مدد سے میں compile menu کو access کرتا ہوں اور c press کرتا ہوں compile کرنے کے لیے اور آپ کی بار آپ دیکھیں کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی error جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا okay dear students اب ہم ایک کام اور کرتے ہیں ہم نے ایک variable declare کیا marks نام کا لیکن اس variable میں ہم نے کوئی value store نہیں کی یہ declaration ہوئی ہے ابھی initialization ہم نے ساتھ نہیں کی ہم نے کوئی value store نہیں کی میں اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنے marks نام کے variable کو screen پر print کروانا چاہوں یعنی marks نام کے variable میں جو چیز بھی stored ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ screen پر print ہو جائے تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں ہم printf statement کا استعمال کرتے ہیں ہم previously کچھ programs کو discuss کر چکے ہیں اور ایک function ہے ہمارے پاس printf جس کی مدد سے ہم string کو print کرتے آئے ہیں لیکن اب ہم variable کو print کرنا چاہ رہے ہیں variable میں موجود value کو print کرنا چاہ رہے ہیں میں پھر بتاتا چلوں کہ ہم نے variable میں کوئی value store نہیں کی تو میں یہاں پر اب اس variable کو print کروانے کا طریقہ کیا ہے dear students جب بھی آپ نے variable کو print کروانا ہوتا ہے تو آپ کو compiler کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ جو variable میں print کروانا چاہ رہا ہوں اس میں جو data stored ہے وہ کس قسم کا data ہے کیونکہ اس کی مناسبت سے آپ نے ایک format specifier mention کرنا ہوتا ہے format specifier کو ہم نے آگے چل کر details سے بھی discuss کرنا لیکن یہاں پہ میں briefly اتنا بتاؤں گا کہ جب بھی آپ ایک یا ایک سے زائد variables کو screen پر print کروانا چاہتے ہیں variables میں stored value کو screen پر لانا چاہتے ہیں تو آپ printf function کا استعمال کرتے ہیں اور printf function کے ساتھ جو syntax استعمال کیا جاتا ہے یعنی جو اس کا طریقہ کار ہے print کروانے کا وہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے double quotation marks کے اندر اپنے اس variable کی data type کے مطابق format specifier mention کرنا ہوگا اب ہم نے جو mainly different data types discuss کی ہیں اس میں integer ہے اس میں float ہے اس میں 4 ہے تو ہم ایک integer type جو ہمارا variable ہے اسے print کروانا چاہتے ہیں screen پر تو integer جو ہمارا data type ہے اس کے لئے format specifier d کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے لئے طریقہ کاری ہے کہ آپ percentage کا sign use کریں گے اور اس کے ساتھ d percentage d کا مطلب ہے decimal integer کے لئے decimal integer کو show کرتا ہے تو ہم double quotation marks کو close کریں گے یہ ہم نے printf کے جو parentheses ہیں اس کے اندر ہم نے double quotation marks کے اندر یہ کام کیا اس کے بعد ہمیں comma لگانا ہے اپنے variable کا نام type کرنا ہے جس کے اندر موجود value کو آپ screen پر print کروانا چاہ رہے ہیں اور اب میں آپ کو دوبارہ سے recall کرواتے چلوں کہ ہم نے ابھی تک marks نام کے variable میں کوئی بھی value store نہیں کی میں دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر ہم ایسا ہی اس کو print کروانے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس کیا result آتا ہے تو ہمیں marks type کرنا ہے اس کے بعد ہم parentheses کو close کریں گے semicolon لگائیں گے اور semicolon لگانے کے بعد the students ہم اس program کو save کرتے ہیں اور save کرنے کے لئے میں file menu میں جا کے save کی option کو select کرتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ warning بار بار آئے simply آپ نے yes کرنا ہے اس warning کے آنے پر وائے پریس کر کے ہم اسے compile کرتے ہیں اب ہم اسے run کرتے ہیں all plus or کی مدد سے ہم run menu کے access کرتے ہیں اور پھر r press کرتے ہیں دیکھئے program run ہوا اور second کے ایک بہت چھوٹے سے حصے کے لئے screen پر black color کی screen appear ہوئی لیکن وہ اتنے کم وقت کے لئے appear ہوئی کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکے تو اسے دیکھنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا dear students ہم previous programs میں بھی ایک function کا استعمال کرتے آئے ہیں جس کا نام ہے get ch function basically یہ ایک input function ہے اور آگے چل کر ہم اسے details پڑھنے والے ہیں لیکن ہم اس function کو commonly اپنے program میں استعمال کرتے ہیں تاکہ screen پر آنے والا output اس وقت تک screen پر رہے جب تک کہ ہم کوئی button press نہیں کرتے تو یہ function type کرنے کے بعد میں اس program کو دوبارہ سے save کرتا ہوں اور یہ بھی بتا رہا چلوں کہ اس get ch function کی details آپ کے console input output یعنی conu.header file میں موجود ہیں تو ہم اس program save کرتے ہیں دوبارہ سے save کرنے کے بعد ہم اسے compile کرتے ہیں اور compile کرنے کے بعد ہم اسے run کرتے ہیں اوکے آپ دیکھئے کہ ہمارے پاس 00-28765 output کے طور پر آ رہا ہے اور یہ بات بہت حیرانکن ہے ہم نے تو اپنے program میں جو variable declare کیا ہے اس میں تو کوئی value store ہی نہیں کی آپ کو یاد ہے garbage value کا concept ہم نے discuss کیا تھا تو garbage value کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ کو variable declare کرتے ہیں اور اسے initialize نہیں کرتے یعنی declaration کے وقت ہی اس میں کوئی value store نہیں کرتے تو ان ممکن ہے کہ جو memory cell آپ کے program کو allocate کیا گیا ہے اس variable کے لئے اس میں پہلے سے کچھ value موجود ہو کسی دوسری program کا data موجود ہو اور اگر ایسا ہوا اور آپ نے اس variable کو اپنے program میں کسی computation کے لئے استعمال کر لیا calculation کے لئے استعمال کر لیا تو آپ کے پاس unexpected results آ سکتے ہیں اس لئے یہ ایک بہت اچھی practice ہے کہ آپ اپنے variable کو declare کرتے ہی ساتھ ہی initialize بھی کیجئے اور initialize کرنے کے process کیا ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں initialize کرنے کے لئے آپ نے جب variable declare کیا int space marks تو ساتھ ہی آپ جو values میں store کرنا چاہتے ہیں is equal to کا sign لگا کے آپ وہ value store کر سکتے ہیں for example ہم اس میں 100 store کرنا چاہتے ہیں تو ہم 100 type کر دیتے ہیں یہاں پھر semi-coron لگاتے ہیں یہ change کرنے کے بعد میں اس program کو save کرتا ہوں اور program کو save کرنے کے بعد میں اس دوبارہ سے compile کرتا ہوں اور compile کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اسے run کرتے ہیں okay dear students یہ کیا 00-28765 اور end میں 100 ہمیں نظر آ رہا ہے ایسا کیوں ہے جبکہ اب تو ہم variable کو initialize کر چکے ہیں اور اس میں ہم نے 100 کی value store کی ہے تو dear students میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ اپنے program کو ایک مرتبہ compile کر کے run کرتے ہیں تو اگر آپ کی screen پہ کچھ output produce ہوا تھا تو وہ output آپ کے next time جب program کو آپ execute کرتے ہیں تو اس نئے output کے ساتھ show ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ clear screen function کا استعمال کیجئے یہ ایک function ہے جس کی مدد سے آپ اپنے screen پر previous جو output produce ہوا تھا اسے آپ clear کر سکتے ہیں تو آپ یہ function کہاں پہ use کریں بہتر ہی ہوتا ہے کہ جب آپ variable declare کر لیتے ہیں variable declaration کے فوراں بعد اس function کا استعمال کیجئے تو اس function کو use کرنے کے لیے simply آپ clr scr type clear screen use end semicolon function کا استعمال کرتے ہیں اور بتاتا چلوں کہ clear screen function کس طرح سے کام کرتا ہے اس کی details بھی console input output header file میں موجود ہیں اوکے تو اب ہم دوبارہ سے اس program کو save کرتے ہیں اور save کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اسے compile کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے ہم اس program کو run کرتے ہیں اور دیکھیں ہم ایک error ہو رہا ہے کہ declaration is not allowed here یعنی آپ clear screen function use کرنے کے بعد variable کو declare نہیں کر سکتے اسی وجہ سے یہ error ہمارے پاس show ہو رہا ہے it means کہ ہم نے جو 2 variable declare کیے تھے دونوں کے بعد ہم clear screen function use کرنا تھا تو میں اسے delete کرتا ہوں یہاں سے simply اور float average کے بعد enter press کر کے ہم یہاں پہ type کر دیتے ہیں اپنا وہ function clr scr اور semicolon parentheses کے pair کے بعد اس کے بعد ہم اس program کو save کرتے ہیں اس کے بعد ہم اسے compile کریں گے دوبارہ سے ہم اسے save کر لیتے ہیں اور compile کرتے ہیں اسے ہم اور پھر ہم اسے run کرتے ہیں اور اب کی بار دیکھئے کہ آپ کے پاس صرف 100 show ہو رہا ہے screen پر it means کہ جو previous value output کی تھی وہ اب آپ کے پاس show نہیں ہو رہی تو ڈیسرینٹس آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم ایک variable میں موجود value کو screen کے اوپر print کروا سکتے ہیں printf function کی مدد سے آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جو ہم نے average نام کا variable declare کی ہے ہم اس میں بھی ایک value جو ہے وہ store کر دیتے ہیں initialization کے وقت ہی float average is equal to آپ space کے ساتھ بھی is equal to کا استعمال کر سکتے ہیں بہتر یہ کہ آپ space کا استعمال کریں تاکہ آپ کا code زیادہ readable تو میں اس میں یہاں پہ 5.6 value جو ہم نے initialize کرتے وقت ہی اس میں store کر دی اور میں اسے print کروانا چاہتا ہوں اور print کروانے کے لیے میں printf statement کا دوبارہ سے استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میں دوبارہ ایک نئی printf statement لکھتا ہوں یہاں پہ printf کیا ہم ایک ہی printf statement سے multiple variables کی values print کروا سکتے ہیں بلکل کروا سکتے ہیں لیکن فیل وقت میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی concentration اس بات پر ہے کہ آپ کس طرح کسی variable میں موجود value کو screen پر display کروا سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو format specifier use کرنا ہوگا اور اس کا جو format specifier ہے وہ d نہیں ہے percentage d کے بجائے آپ کو percentage f کا استعمال کرنا ہے percentage f float کی مناسبت سے پھر آپ double quotation marks close کریں گے اس کے بعد آپ comma کا استعمال کریں گے اور پھر variable کا نام استعمال کریں گے average parentheses کو close کریں گے اور semicolon اور اس کے بعد simply ہم save کرتے ہیں اس program کو save کیا ہم نے اور ہم اس کو دوبارہ سے compile کرتے ہیں اور ہم اسے run کرتے ہیں اور دیکھئے 100 اور ساتھ ہی 5.6 0000 آپ کے پاس 5.6 کے بعد 50 یہاں پر show ہو رہے ہیں جبکہ ہم نے 5.6 جو ہے اپنے اس variable میں store کیا تھا تو اور double quotation marks ہیں ان کے close ہونے سے ہمارے پاس 100 اب ایک لائن میں آ رہا ہے اور 5.6 0000 ہمارے پاس next line میں شو ہو رہا ہے